تو بھائی جی سبجی کو پہچانی ہے گھیا ہے یا ٹینڈے ہے یا توری اسے میں نے دھو کے اچھے اچھے بارک سے چوب کر لیا ہے اب میں کیا کروں گی اسے بلکل ڈیفرنٹ طریقے سے بناوں گی جو آپ کے گھرمی گیا ٹینڈے توری وغیرہ نہیں کھاتے تو وہ بھی اونگلیاں چاٹ کے کھائیں گے وہ کیسے بناوں گی یہ اوئل میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اسے کر لیتے ہیں ہم فرائی بلکل کچھ نہیں ڈال لیں گے ابھی بس اسے ہم فرائی کر لیں گے اور کریں گے اچھے سے فرائی بھی کھو ٹھوڑی سی رہ گئے گے وہ اچھے سے فرائی کر کے پھر ہم اسے بنائیں گے بلکل ڈیفرنٹ طریقے سے تو گائی جسے فرائی کرتے ہوئے کم سے کم بھی پندرہ سے بیس منٹ ہو گیا اور یہ اچھے سے فرائی ہوگی دیکھو جب میں نے اس میں کڑھائی میں ڈال لی تھی تو کتنی ساری تھی جو بھی سبجی تھی وہ میں نہیں بتاؤں گی وہ آپ نے بتانا ہے کمنٹ کر کے یہ کیا تھا گیا تھی یا ٹنڈے تھے یا ہے توری تو دیکھو یہ کتنی ایک دم کلر بھی ایک دم دیکھو براؤن براؤن ہو گیا ہے اسے پانچ منٹ میں اور فرائی کروں گی اور اس کے بعد میں اسے نکال لوں گی پھر آگے کا پروسیجر جو بھی ہے میں آپ کو دکھاتے ہوں تو گائی جسے اچھے سے فرائی ہو گئی تھی اسے میں نے پلیٹ میں نکال لیا اور یہ پیاج میں نے لیا ہے اسے میں نے لمبا لمبا سچ کر لیا ہے اسے سے کر لیتے ہیں اچھے سے فرائی تو گائی پیاج ہمارے اچھے سے بھون گئے میں ڈال دوں گی اس میں ایک تماتر اور ساتھ اپنا کالیوں میں ہری لیچی اور اسے بھی ہم اچھے سے سوفٹ کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم ڈال دیتے ہیں اپنے بیسیق مسالے یہ ڈال دوں گی میں نمک اپنے سواب کے انشار اور ڈال دیں گے اس میں لال مکھی جیسے بھی آپ کم زیادہ کھاتے ہیں اور ڈال دیں گے اس میں ہلڈی پاوڈر اور ڈال دیں گے سوکھا دھنیا اس کے پیس بہت اچھا آتا ہے اب اسے ہم بھون لیتے ہیں اچھے سے مسالے کو ٹماٹر پیاج کر لیتے ہیں بڑیا سے سوفٹ پھر آپ جیسا جو بھی ہوگا میں آپ کو دکھاتے ہیں تو گائی مسالے کو میں نے ڈھک دیا تھا اور بیچ بیچ میں میں نے اسے ہلا دیا تھا تو کیا کر لیتے ہیں مسالہ ہمارا بھون گیا ہے مسالے نے گھیر چھوڑ دیا میں کیا کروں گی میں ڈالوں گی اس میں دو چمچ ملائی یہ ایک دن کی ملائی میرے پاس رکھتے ہوئی تھی تو میں یہ ڈال دیتی ہوں ملائی ڈالنے سے بہت بڑیا بہت ہی کریمی تیشت آئے گا اور اسے ہم اچھے سے ملائی کو بھی مطلب مکس کر لیتے ہیں مسالے میں دو چار منٹ ہم اسے کریں گے اچھے سے مکس پھر میں کیا ڈالوں گی وہ بھی آپ دھام سے دیکھئے بہت ہی تیشتی سبز بننے والی ہے آج کی یہ آپ کے بچے اور آپ تو انگلیاں ہی چاٹتے رہ جائیں گے تو گائی ملائی بھی ہمارے اچھی سے ہو گئی ہے مکس اب میں کیا ڈالنے والی ہوں اب میں ڈالنے والی ہوں پنیر یہ پنیر کو میں نے اچھے سے اپنا کرش کر لیا اور اسے بھی میں اس میں کر لیتی ہوں مکس تو آپ بھی کہیں گے آج کیا بنا رہے ہیں تو آپ ایک بار میرے کہنے پر اس ریسپی کو جرور بنایئے گا پھر آپ دیکھنا اس کا میکس کمال اور اگر میں نے گیا وائل کرنے رکھی اس کا بنانے والی ہوں میں رائے کا تو اسے کر دیتے ہیں پنیر کو اچھے سے مکس پھر وہ جو سبجی میں نے فرائی کر کے رکھی ہوئی ہے وہ آپ نے بتانا ہے پھر وہ ڈال دیں گے پھر وہ پھر 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 اچھے سے ہم پھراری کر لیتے ان greedy پھر مکس پھر اچھے سے پھر دیا تو monier stat". اب میں ڈال دیتی ہوں اب یہ سبجی جو میں نے پھرال کرنے ہم پانس آت منٹ اچھے سے پھر کھائیں گے کل کل اسے کر دیں گے بھدیا سے میکس 5 منٹ پھرکاً نا ہمیں سبجی ہماری ہو جائے گی تیار تو بائی سبجی کو میں نے پانچ سات منٹ اور پکا لیا تو میں ڈال دیکھaux پر اس میں گرم مسالہ تو بن گئی ہے ہماری سبجی بہت بڑیا بہت بہت تیسٹی اور اسے کر دیتے ہیں اچھے سے مکس بس اور گینس کر دیتے ہیں بن موسیقی